ناظرین ویلکم ٹو ٹیلر اون لائن ریڈی میرس ٹرائل میں بچیوں کے فراک پر کس طرح سے زپ لگائی جاتی ہے وہ بھی بہت نیٹ اور صفائی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سام مکمل طریقہ شیئر کریں گے اور آسان سے طریقے سے آپ کو زپ لگانا بتائیں گے تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ میں نے فراک کی بیٹی لی ہے اور درمیان میں سے اس کو کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو اس طرح رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو نیچے دو انچ پر میں ایک مارک کروں گی یہاں تک ہماری زپ آئے گی نیچے سے ہم سلائی لگا لیں گے سکیل کی مطلب سے ایک سیدھی لائن ڈرو کر رہی ہوں یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے ویسے ضروری نہیں کہ آپ لائن ڈرو کر کے ہی زپ لگائیں یہاں پر ایک سیدھی سلائی لگا لوں گی میں سلائی بڑے ٹانکے سے لگاؤں گی اور نیچے جہاں دو انچ پر مارک کیا تھا وہاں سے سلائی کو میں اچھے سے پکا گا کے نیچے تک لے کر آوں گی اب اس فیبرک کو اس طرح سے ہم اچھے سے اوپن کر لیں گے ہو سکے تو آپ لوگ آئرن کر لیں مرنہ ایسے بھی ٹھیک ہے اس طرح سے دو یہاں پر دوبارہ سے میں نشان لگا لوں گی یہاں تک ہماری زپ آنی ہے تو آپ زپ لیں گے اور زپ کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے کہ اس کی فرنٹ سائیڈ نیچے کی طرف ہوگی اور زپ کی بیک سائیڈ اس کے اوپر ہوگی فرنٹ سائیڈ کو نیچے کی طرف رکھتے ہوئے بیک سائیڈ کو اس طرح اوپر رکھیں گے اور جو ہمارے فیبرک کے اوپر درمیان میں ہم نے سلائی لگائی ہے اسی کے اوپر ہماری زپ آنی چاہیے اس کو اچھے سے میں پین اپ کر دوں گی تاکہ ہماری زپ یہاں پر فکس ہو جائے اب ہم سیدھی سائیڈ سے ایک ایک فٹ کے فاصلے پر اپنی سلائی لائیں گے ایک ایک فٹ کے فاصلے پر اس طرح سے ہم نے لاتے ہوئے اپنی سلائی کو مکمل کرنا ہے اس طرح سے بہت ہی نیٹ اور سفائی کے ساتھ بچیوں کی فروک ہو یا پھر بڑوں کی کمیز بہت ہی سفائی کے ساتھ ہماری زپ لگ جاتی ہے اب یہ جو ہم نے کچھی سلائی لگائی تھی اس کو ہم روموو کر دیں گے اس ٹول کی مطلب سے اس سلائی کو پہلے ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس زپ کا فائنل ٹچ دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا آیا ہے یہ دیکھیں فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری زپ لگ کر بہت ہی جٹ پٹ میں ہم نے یہ زپ لگا لی ہے اور بہت ہی سفائی کے ساتھ لگی ہے اس طرح سے آپ زپ لگا سکتے ہیں